آج کی اس مجلی سے ترحیم کے اندر سید حضن نصر اللہ جیسی شخصیت کے بارے میں ہم تذکرہ کرتے ہیں اور جب سے شہادت ہوئی ہے تفصیل لے کر ہر زبان زد عام اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ سید مقاومت صراط المستقیم پہ پائز تھے راہ خدا پہ پائز تھے راہ خدا پہ گامزان رہتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے آپ کو انفاق کیا رہا ہے خدا کے اندر اور جو کوئی خدا کے ساتھ سودا کرتا ہے وہ کبھی بھی خسارے میں نہیں رہ سکتا سید مقاومت کی زندگی ہمارے لیے ایک آئیڈیا زندگی ہے رہنما قتل ہوئے قیادت بے افراد کن قتل ہوئے لیکن کھونی سے خدا چو خن کیا پیدا بسوئیتی آیا سوال بیا جیتان ارسول خدا ہی کھاپتی دنیا میں شخ بنا سول سب سے زیادہ غم سوزے بنا علی مرتضان زہرائی مرزین آسنین غم سوزے آیا شریعت محمدی یک اچھم سا اختتام سوگا شریعت محمدی شریعت محمدی اختتام محسوس امید اختتام ماں رسول خدای با اللہ علی مرتضاسی شریعت کو ماتھون بھی جوان لاتھون چوز ادل انسان قائم بے کوشش بس امام علی بیاب قتل چونس امام حسن مصطفیشی شریعت دی مدار بو خریلا بینو سو دس اف شریعت میونی رہنمائی بس اوز باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لا يغلو مدحته القائدون ولا يحسن نعمه العادون ولا يحضن حقه المجتهدون الذي لا يدرکه قعد الحمد ولا ينعله اوصل ختم الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا بحث معدود ولا أجد ممرود فتر الخلال قد قدرته ونشر ریاحت رحمته وردتا بالسقور میدان عرضه سمال صلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى الامجد المحمود الأحمد مولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین ورنن لوگن لمزلو مستقام محمد انما يريد اللہ لیضحب عنكم رسح للبیت ویتحركم تتحران و لعنة اللہ على عدائه مجمعین من يوم عداوته ملاد یقائی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانه وتعالی فی کتابه المجین وفرقانه الحمید وهو اصلاق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک احوالا کل شئیم قدیر صلوات محمد احمد دعا کرتے ہیں بارگاہ رب العزت میں خدا یا آفا کے پر وردگارہ ہماری ان قلیل توسلوں کو افضی درگاہ میں کو منزل کرمایا اللہ آمین خدا یا آفا کے پر وردگارہ ہمارے گناہانِ خط کا باہر و سلاحیت کو آفتر بزر کرمایا اللہ آمین خدا یا آفا کے پر وردگارہ ہمیں شہید کے مقصد کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا اللہ خدا یا پاک پر وردگارہ خدا یا پاک پر وردگارہ قلب ناظرین نے حضرت حجت امام زمان کو ہم سب سے راضی و پشنود فرمایا اللہ خدا یا پاک پر وردگارہ خدا یا پاک پر وردگارہ جو بھی مریض مریضہ ہے انہیں جل جس صحت کاملہ و آجلہ عطا فرمایا اللہ امیل انتماع سے دعا کی اپین کیا گیا ہے آبا سید علی رضوی علیل ہے برادر حسین طول پا جو علیل ہے خدا یا پاک پر وردگارہ تجھے واسطہ بیمار کربلا کا ان دونوں مریضوں کو اور من جنلہ تمام مومنین و مومنات کو کہ جو علیل ہے ان تمام کو جل جس صحت شفاہ کاملہ و آجلہ عطا فرمایا اللہ ایک اور مریض کی پرچی محصول ہوئی ہے خیدر علی حسین پا جو کافی عرصے سے علیل ہے خدا یا پاک پر وردگارہ اس مومن کو بھی شفاہ کاملہ و آجلہ عطا فرمایا اللہ آمین خدا یا پاک پر وردگارہ ہم سب کی جسمی روحی بیماری اس کو بیماریوں سے ہم سب کو نجات عطا فرمایا اللہ آمین خدا یا پا کے پر وزگرہ جو بھی مومن مومنہ پریشان حال ان کی پریشانی میں دوری عطا فرمایا اللہ خدا یا پا کے پر وزگرہ جو بھی مومن مومنہ شریح ہوائش لے کر بارگاہ ہے عباد باللہ حسین میں حسین کے غم سننے کے لیے آئے ہے خدا یا پا کے پر وزگرہ ان تمام کی شریح ہوائش کو اپنی گھرہ میں قبول و منظور فرمایا اللہ تمام عملیت کی قبولیت کے لیے ہم زمان کی زہود میں تاجیر و امارل کی شفایدی اسیرن کی رہائی اور ہم سب کی عمالیت کے قبولیت کے لیے خاندان زہرہ پر مل کے باوازے بلند ضرور فرید مزلس درحیم سید مقاومت سید صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے آج دوسری مجلس اعزارہ یہاں پہ انحقات کیا گیا ہے عامال کوئی بھی ہو مجلس کوئی سا بھی ہو اس کا ایک طرح پیکار ہوتا ہے یہاں تک کہ خداوند عالم نے عبادت کے لیے بھی یہ بتلایا کہ پہلے صفحے درست کر لیجئے پھر اس کے بعد عبادت ہوگی اور متصل ہونا ایک نمازی کا دوسرے نمازی سے عبادت کے لیے ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ جو یہاں پہ تشریف فرما ہے میرے برادران عزیزان مزرگان ان سے گزاری سے وہ یہاں پہ تشریف لائے تاکہ ایک عبادت کا سلسلہ ہے اس عبادت کے سلسلے کو ہم آسن طریقے سیادہ کر سکیں صلوات پڑے محمد اہلی بیت محمد پارے سرنامہ کلام میں قرآن مجید کا وہ سورہ کی جس کا نام سورہ ملک ہے ایک آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ارادہ یہی تھا کہ دو آیتوں کی تلاوت کروں لیکن غیر ارادی طور پر ایک آیت کی تلاوت کیا خداوند علم فرما رہے کہ تبارک اللذی بیدیہ الملک وہوالا کل شئی قدیر پاکو منزہ ہے وہ ذات کبریہ جس نے بنینوں ہیں انسان کے لیے اس ملک کو اس کائنات کو خلق فرمایا وہوالا کل شئی قدیر انسانوں کے لیے کائنات کو خلق فرمانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ تم کلن اختیار رکھتے ہو میرے بنائے ہوئے اس کائنات پر بلکہ خداوند علم نے یہ پیغام دیا کائنات کا بنانے والا میری ذات ہے کائنات اگرچہ تمہارے لیے بنایا ہے لیکن کائنات بنانے والا بھی میں ہوں اور اس کے تمام اختیارات بھی میرے ہاتھوں میں ہیں اس کے بعد خداوند علم نے فرمایا کہ تاکہ انسان سرکش نہ ہو پھر اس کے بعد موت کا تذکرہ کیا حیات کا تذکرہ کیا تاکہ بنی نوح انسان اپنی حیثیت میں اپنی حق میں اپنی اوقات میں رہے اور خداوند علم اپنی صفتیں بیان کر رہا ہے عزیزان محترم اس کائنات کو جس شخصیت کی محبت میں خداوند علم نے خلق فرمایا تھا اس کا نام محمد مصطفیٰ یعنی ہمارے اور آپ کے نبی ہے اس کائنات کو خلق ہی نہ فرماتا اگر میرے محمد کو اس دنیا کے اندر نبیش نہ ہوتا مقصود نبی مکرم کو بیسنا تھا ہم تو ایسے ہی آگئے یہ چرن یہ پرن اس مجلس عزا کو انعقاد کیا یہاں پہ فر سے عزا بچھایا گیا جو لوگ آنے والے تھے ان کے لیے یہاں پہ بیٹھنے کا خاص انتظام فرمایا تاکہ آپ لوگ آرام سے سن سکے علیہ سمات آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ میسر ہے آپ آرام سے بیٹھ سکے آپ پر سورج کی تپش اسانداز نہ ہو اس لیے کہ یہ چھت کا احتمام کیا اس کائنات کے اندر بیسنا مقصود محمد مصطفیٰ کو تھا اس کے لیے کائنات کے ذرہ ذرے کو خداوند عالم نے سجایا روشنی کے لیے چاند کو مسخر کیا سورج کو مسخر کیا ستاروں کو مسخر کیا ان پہاڑوں کو تزین اور آرائش کے لیے تاکہ توازن برقرار رہے پہاڑوں کو خلق فرمایا اس زمین کو بچھایا اس پہ مٹی بچھایا اس لیے کہ جب میرے نبی اس زمین سے چلے تو میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ ہو اگر میرے نبی کو پیاس لگے تو میں نے ساتھ سمندروں کو خلق کیا تاکہ میرے نبی سہراب ہو سکے یہ جتنے بھی نعمات ہے یہ ہمیں نبی مکرم کے وسیلے سے ملا ہے یہ موت یہ حیات یہ ہمارے لیے ہے آیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی مکرم نعوذ باللہ و نستجن باللہ اس دور کے اندر حاضر و ناظر نہیں ہے کوئی کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا ایک مثال دوں آپ کے خدمت میں اگر کسی عزیز کو اپنے گھر پہ دعوت کرے آپ کھانے کے لیے کھانے پہ دعوت ایک شخص کو دیا جاتا ہے جس کی محبت آپ کے دل کے اندر راست ہوتی ہے محبت اس ایک شخص سے ہوتا ہے اس شخص کی محبت میں پورا دسترخان بچھاتا ہے جو اس کی بسات کے اندر موجود ہے کوشش کرتا ہے کہ اچھی چھے غزا اس کے لیے یہاں پہ دسترخان پہ سجایا جائے لیکن ہوتا کیا ہے اس نبی کے آنے کے بعد یا اس مہمان کے آنے کے بعد اس کے ساتھ کچھ اور لوگ آتے ہیں ہمارے لوگوں سے بہتر اس محساب کو کون سمجھ سکتا ہے آپ کے مرشد آپ کے لیڈر کو آپ دسترخان سجاتا ہے یہ اولی والو میں بتیرہ رہا ہے ان حالات ان واقعات سے سبق لیجئے لیڈر وہی ہے جو آپ کو خدا کے جانب لے جائے نہ کہ اپنے بھائی سے اُڑھائے نہ کہ آپس میں لڑوائے بلکہ خدا کی جانب لے کے جائے لیڈر وہ ہوتا ہے اب دسترخان بچھاتے ہیں اس شخص کے ساتھ اگر کوئی دوسرے اشخاص بھی آ جاتے ہیں تو انسان تنگ نظر نہیں کرتا تنگ نظری سے کام نہیں دیتا کہتے ہیں کہ میرے محب کے ساتھ چندے اور لوگ آئے تو جہاں سے وہ لوگ بھی خاپی کے چلے جائے اور تقاضہ بشری یہ ہے کہ اس مہمان کے جانے کے بعد ان غزاؤں کو ان دسترخان پر سلیڈ دیا جائے یہی ہے نا لیکن اس کائنات کو محمد عربی کی محبت میں خلق فرمایا بظاہر محمد عربی اس دنیا سے چلے گئے پردہ فرما دیا لیکن اس کائنات کے اندر سورج کی روشنی بینی ہی اسی طرح ہے چان اپنے مدار میں اسی طرح سے گھومتا ہے روشنی دیتا ہے سورج اپنے مدار میں گھومتا ہے چرن پرن نشرہ اشرات الارض نباتات اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ آنے والا کی جس کی محبت میں اس کائنات کو خلق کیا تھا وہ آ کے چلا گیا لیکن اس کائنات کو خدا بند عالم نے اسی طرح قائم و دائم رکھا بتانا یہ چاہتا ہوں آنے والا محمد تھا جو آ کے چلا گیا لیکن اسی محمد کے بدرجے کمال پر فائز ہونے والا ایک اور محمد ہے جو پردہ ریب کے اندر تشریف فرما ہے یعنی مہمان کا درجہ وہی ہے حیثیت وہی ہے ایک مہمان آ کے چلا گیا اس دنیا کے اندر زندگی بسر کیا لیکن دوسرا محمد آنے والا ہے نبی مقرم نے تو فرمایا تھا کہ اول انا محمد آخر انا محمد اوسط انا محمد وکل انا محمد اللہ 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 عزیزانِ گرامی قدر یہ کائنات ہمارے لئے مستخر کیا ہے اس زمین پر حکومت کرنے کا حق ہمیں حاصل ہے لہٰذا ہم اپنے حق کو پہچانے اپنے مدار کو پہچانے ایک انسان بہراروی کی زندگی گزار اس لیے لیتا ہے کیونکہ اسے اپنے حیثیت کا پتہ نہیں ہوتا یہ کیا بات ہوئی کہ اہلی بیت کے ماننے کا ہم یہاں پہ دم بھی برے دعوی بھی کرے اور اس کے بعد جب ہم چلنے کی باری آئے پہری بھی کرنے کی باری آئے تو ہم کسی اور کے دروازے پہ جائے یہ ہمارے لئے زیوہ نہیں ہے آج کی اس مجلی سے ترحیم کے اندر سید حسن نصر اللہ جیسی شخصیت کے بارے میں ہم تذکرہ کرتے ہیں اور جب سے شہادت ہوئی ہے تفصیل لے کر ہر زبان زد عام اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ سید مقاومت سراط المستقین پہ پائز تھے راہ خدا پہ پائز تھے راہ خدا پہ گامزان رہتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے آپ کو انفاق کیا رہا ہے خدا کے اندر اور جو کوئی خدا کے ساتھ سودا کرتا ہے وہ کبھی بھی خسارے میں نہیں رہ سکتا سید مقاومت کی زندگی ہمارے لئے ایک آئیڈیا زندگی ہے اکثر لوگوں سے یہ سننے میں آیا کہ وہ حمد ہار رہے ہیں عزیزان محترم حمد ہارنے کے دن نہیں ہے بلکہ حسلہ کمر کسنے کے دن میں حسلے کے ساتھ کھڑے رہنے کا دن میں اس تحریک کے آغاس اگرچہ سید موسیٰ صدر آلاللہ مقامہوں نے کیا تھا جسے حزباللہ کہا جاتا ہے حزباللہ یعنی اللہ کا فوج اور جو کوئی اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرے خداوند علم کرے اسے پناہ ہونے نہیں دیتا شہید موسیٰ صدر نے حزباللہ کا قیام کیا شہید باطر صدر شہید موسیٰ صدر ان دونوں کا کردار عراق کے اندر بہت زیادہ ہے حضرت آیت اللہ رہبر کبیر امام خمینی نے اپنے چند شاگردوں کو مختلف علاقوں میں وقف کیا کہا کہ جاؤ اسلام کی ترویش کرو یہ جو لبنان ہے یہاں پہ شہیت راسق ہوئے ایک صدی بھی نہیں گزر رہا سو سال بھی نہیں ہوئے لیکن وہ اس درجے کمال میں فائز ہے کہ دنیا کے سارے شیعہ قوم ان کو دیکھ کی ان پہ رشت کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اصل اسلام کو سمجھا شہید موسیٰ صدر نے وہاں پہ جا کے تبلیر کیا شہید باکر اس صدر نے وہاں پہ جا کے ترویش کیا اس سے پہلے لبنان کا ماحول کیا تھا لبنان کا ماحول ایسا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ مرد حضرات اور عورتیں ایک ہی طالب کے اندر نہاتے تھے برہنا ہو کر ایک ہی طالب کے اندر دونوں بغیرے گفڑوں کے نہاتے تھے لیکن وہاں پہ رہبر کبیر کے شاگردان نے وہ کام کر دکھایا کچھ عرصہ لگتا ہے کام کرنے میں بنجر زمین کو آبیاری کرنے کے لیے اس سے فصل نکالنے کے لیے اس کے اندر فصل بونے کے لیے کچھ وقت لگتا ہے لیکن وقت لگا وقت لگنے کے بعد ان شاگردان خاص نے رہبر کبیر امام کمینی کو خلد دکھا کہ ہم نے اس بنجر زمین کو اب آبیاری کے لیے ہم نے آمادہ کیا ہے تو رہبر کبیر نے وہاں پہ اپنے چند اور شاگردان کو بیجا ان شاگردو میں سے پہلے کا نام شہید موسیٰ صدر ہے اور جس کو اسرائیل نے ایسے اس طریقے سے اٹھایا کہ آج تک نہ ان کی خبر موصول ہوتی ہے کہ نہ وہ شہید ہو چکے ہیں یا زندگی بسار کر رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے انہیں اپنے درزگاہ سے اٹھایا گیا کیونکہ جو راہ ہے حق کے راہی ہوتے ہیں اسے پرواہ نہیں ہوتا کہ میں زندگی کے اندر دس دن گزار لوں تو پھر میں صراط مستقیم پہ گزار لوں بجائے ذلت کے سو سال سے عزت کا دس دن بہتر ہے اب اس کے بعد شہید موسیٰ صدر کے اس تحریف سے جدا ہونے کے بعد شہید عباس موسوی نے اس تحریف کو سنبھالا جس کا نام حزباللہ ہے نوجوانوں کو تربیر کیا تبدیر کیا اسلام کی طرف بلایا اسلام کا اصل اہداب سے ادوشناس کریا اس کے بعد جب انیس سو بانوے کے اندر شہید اپنے فیملی کے ساتھ اپنے آبائی وطن جا رہے تھے تو اسی اسرائیل نے اسی امریکہ نے ہیلی کوپٹر سے بم دا گئے ان کی گاڑی پہ اور وہ اپنے فیملی سمیت شہید ہو گئے انیس سو بانوے سے لے کر دو ہزار چوبیس تک اس تحریف کو وہ تقویت سید حسن نصر اللہ نے بخشا کہ جس کی نسرت واقع خدا بند عالم نے کیا جس کو فتح نسرت سے نوازا اسرائیل جیسے ناپاک کو حزباللہ کے اس چھوٹے سے بھرون نے اس سرزمین سے کہ جہاں پہ اسرائیل راسخ تھا کئی سجیوں سے رہنا ہوتا مادنے پہ مجموع کیا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں اس نحضت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ ہم بھی اسی تحریک کا حصہ ہے ہم پیچھے کیوں رہ گئے وہ لوگ آگے کیوں نکل گئے اس لیے کہ ہمارے اندر عمل کا انصر بہت زیادہ کم ہے ہم آج اگر کسی تحریک کے لئے یہاں پہ آئے ہیں دو دنوں سے مجھنے سے عزا کا انعقا تھوڑا ہے لیکن تیسرے دن جب مجھنے سے عزا ختم ہو جائیں گے تو لوگ بھول جائیں گے بلکہ کوشش کرے کہ اس نحضت کو بڑھائے اس نحضت کو اپنے دلوں کے اندر راست کرے اپنے اولاد کو سکھائیں گے تک کہ جب خود سمجھیں گے پہلے ہمیں خود سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے بعد اپنے اولاد کو تربیت کرنے کی ضرورت ہے اور اسی سنسلے کے لئے ایک اور گھڑی کل آخری مجلس سے پرسو انشاءاللہ بروز جمرات ذہن کے اندر سے نکر رہا تھا لہذا بھی یہاں آیا بروز جمرات تمام مومنین شرکت فرمائے مجلس کا بھی احتمام ہے قرآن فانی کا بھی احتمام ہے محلے گمتھنگ کے مومنین نے شہید کے اس نحضت کو سمجھنے کے لئے ان کے حصال سواب کے لئے ان کے بلندی درجات کے لئے قرآن فانی کا بھی احتمام کیا ہے لہذا زہر کے بعد تشریف لائے قرآن فانیوں کی مجلس کے بعد انشاءاللہ نیاز کا بھی احتمام کرو پر محمد علی محمد پر عزیزان محترم جو سے غطانہ سمجھے عمر غسپن کی تحریف و چینز سریت حسن دسول اللہ این حضرت و چینز دوسرے اکثر میونی سی دشمنی زبانی کے یوت پر جملہ ہوں مومن چگیسی گندر زرینیو پدھائی چاہتے زرینیو پا کہ سید حسن نصر اللہ زرینیو لو یمن والوں نیسی کھو او سنگای حالات کو خراب دیسے عزیزان محترم جو حقیقت میں جو حقیقت میں تھقرید اوپی علامتی سید حسن نصر اللہ شہید چھو پی بالا شیعان درا ندرا شیعان چوہ میں سے تحریف پو نحزت پو یا چین ہو سنگی نوعہ و بکا کو سنوی میسی بیمیتی نزیزان چاہتے بنا سننی شیعان ادبین جو اسلامی دشمنی قبلہ اوپالی دشمنی شہیدی در سنسے بہوئی جملوں مطالعہ مکوسا شکر الحمدللہ رب العالمین ذرہ میں خوش سید تقریم پہ آغاز پہ اور دو با اللہ ذرہ کینی بابا شہید چھو ست جب دی عظم پہ یک پچانا گاہ سنسے گاہ طاقت پولیسی مجال میں تین کی کھولا خوری عظم پنہ خوری تہدید پنہ کو جدہ دے نتا متزلزل بھی نا بارہ عرز بین دکن دوسرے سے عرز بین دسیزان استاد کنی کسی والدین کنی کسی نتا انگامی کا ضروری ہے نتا انگامی کا جی فرس کو نتا ہے سگندے مولانا صاحب سے عرز بس کی ڈوکمنٹ چون نتا اللہ ضروری ہے اکسر پولا گھرسیہ پولا شہید سو سہید حسن نسل اللہ یہاں کو منتا کو ممت سو نتا لیڈرین نتا مکتبہ فکر میں تعلق رہا جاپی شخصیات ہیں نتا انہ چوہ پیسے علیہ دی پیروکاری نیمامہ دی پیروکاری نیزیزان لیکن منتا کو یادمت کو یانہالا حجب پین دولا نتا انسی ڈوکمنٹ چون محتلیم قسمی فلیم کون نتا انسی بوشش بیس خداوند آلمی سی بروز حشر یانہالا دے سوال پس ممی بین یانہالا سو سنا امریکہ نیسرائیل نیسر نبود چاہمہ بس درین سوال پہ ممت دے ہیں اما سوال بس نارے کیا گی سی امریکہ نیسرائیل نبودی پیرا کریر گولا ینمی حسابی کریر گولی تو سکت یوت پی حسابی کیا لبیا ینمی لسپ کیاں چاہمہ بس درین سوال پہ ضرور دے ہیں جیساں اور دے سوال انہیں ایہم چکو چیم ایہم چکو دو ان کے انتیں سی پروڑک پونی بائی کار پیا ہوئی اکسر پی سی زرد کی تی پروڑک پہ مطبالی کیون ہوئی جوان کنلا تکنالوجی نوک سائنسی نوک آگے بے سئی پڑھائی بے چھوکے کونلا بلدیس پہ آتا ناگوں سے بے جا لکھار چنگ سکتے ہیں کہ کھو سی بلب چھ لرگان نارے اور سی ریموٹ چھلے ٹیوی لرگان نارے ازیزان یو لرگانے پچھے ٹکنالوجی نوک آگے نگوین چیز چیب جب بین دینے چیز چیل دن بین ہزباللہ اید سنچے بلدیس پہنی تبلیگ ترویش چیمے سکتے ہیں کہ وہ می ید پیدے صلاحیت پولا مستاد کنن علما گامہ دوخ سے نکھتے ہیں کہ بلدیس پہنی صلاحیت یا تو میت صلاحیت میت پیمی چی کوان کیوں سنا کونے دے لیخو اللہس پہ بیزنس نارے کونے دے لیخو اللہس پہ نگوین ہر انسانی نو خداوند عالمی سے مختلف صلاحیت جا سکتے ہیں تو لحاظ گامہ سی کوشش بھی اگر غیر زرگانی نارے غیر زرگی اچھا ترکی کا یہ ترک نا بکنی نارے سوسیخ ناری زرگی کا مطلب اسی اسلامی فیلاللہس بھی ارگوز پہنی یہ تحریک پہ فیلاللہس بھی ارگوز پہنی شہیدی لے گی نا مقام نا منزلہ دیو دیازہ کبھی مطلب اسی سوچ بھی زرگو یہاں چیز ہیں لیکن جملہ یاد آئے گی یہاں چکا دیازہ مطلب درود چکسل بھی محمد ایر بیت محمد ایر بیت محمد ایر بیت محمد ایر بیت محمد ایر ایر بیت محمد 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 ایر بی ملک پاکستان پہنے یا نگلا آدی صدی سے زیادہ گزر گیا ستاتر سال ہو گیا آزادی تو آج تک یا نگلا آئین چیمت ہو تو بسی مینیاں نگلا یا ہے ترکے کا دوبنا رہے چاہ جبانا گتا سست روی شکاریت عزیزان اگر مطین سے دوسرہ تھی آئے لابنی بیس نہ رہے گا دوسری نعمت انظرات کی باہر روشکتر بسی بندی گا پیاز اظر بکارو اس نے اکشاسا نظر بین میں اکثر بھی نرسوقت کے ذرم اظر ہے شوڑول پوری تانچے گا شوڑول چینی تانچوں عزیزان دوک پیز زندگی و حسن نسول اللہ سیرت کدر مزار دیتے ہیں دوک سے من پل لحمہ کا دوک سے اسرائیل نا امریکا نا شیطانی طاقت کونی مگن امیت تا سنہ زندگی و حسن بیانا یا نگا نصبہ مینے چون سکتے ہیں اکثر نوجوان کو نباری نو نوجوان کو نباری نو نو جوان کو نسیزر اتناہی لسے موزنیو نتی مخبری بے اللہ محبری پہ قوم چاہ آگے بڑھائی گوئے نا لیہمو حدب سے نتال حصول گوئے نا کبھی بھی گوئے نازیزان تو لحاظ دنیا اگر سجید مقاومتی کھاکو شہید سو سن نارے نتائی سنگتی حاصلو پاس نگے نو بھی نیا قیادت پہ قیادتی نو کوئی طول عمر سوزر ہے وہ مختلف آداب کن حاصل چون سرے دعا بیار گوز پین نا صرف دعا بیار گوز پین اگر یا نگا مالی دولت دی اولاد دی سو صرف قربانی مین میں اگر ضرورت چون ناری یا نگا سا قربانی سن نمت گوز پین جب قربانی مین میں تحریف پو مضبوط گوئے یا نگا چھنلا بیار دو میندیسو میداری پتو تو خوری سکتی حق پو آداب سن خون شہید گوئے یا نگا دی تصور پو میبیار گوز پین کی دری اپو چو شہید سو نارے حزباللہ کمزور سن زرے یا ناتاں کمزور سن زرے عزیزان حزباللہ کبیر دی کمزور میگوئے رہبر کبیر آیت اللہ العظمہ سعید علی خابنائی تغریر پولیتر نام عوی صاحب تغریر پنچے کس لگو پاپو چوسے کی مرشنی کا گستائی نو دی جنگ پہ فیصلو چی گوز زرے سو فیصل ربین زبانہ تو حزباللہ فیصل ربین نا امریکہ نا اسرائیل نا یہاں تاکت چی پیریت لائیل نام عزیز تغریر پیریت کرنا ہے سمسنا ہم ایشکون یا ہمو غنبیر رہبریت جنگید قلقہ ہون تربییت جنگ وہ تربییت ممیزار جنگ دی جنگ پیریت نور بلانی زندگی بسر بسنی دنیا پہ نمولی دنیا پہ نچام سے اشخاص سی دار اقبائر واللسوں سے قبر کن انہیں مطمئنی زندگی لہذا گاہ افراد کنی سیرت کدرل میں زرادی تنززنا رہے لحمل لس بے افراد کنی کچھ کر دکھانے کی جذبہ ہونا چاہیے اگر کچھ ایسے کام کریں گے کہ جو رہتی دنیا تک جس کا کوئی مثال اور نظیر نہ ہو وہ کام کرنے کی ضرورت ہے کچھ شخص کو دنیا یاد کرتی ہے کہ جو کچھ کام کر کے گزر جاتا ہے کچھ شخص کو اپنے احداث پہ پہنچنے کے بعد اپنی زندگی کا فکر نہیں ہوتا اپنی موت کا خوف نہیں ہوتا یا نہیں مولا سے کسل بھی ممنٹ پا علی ابن عبی طالب لا موت جس نارے موت نظرے سے نگ دے نارے واقفیت چیترین جس طرح چوچو دھومی سنسا بھلوش چک بڑا پو نظرے سے کون مانو موت راہ خدا انو رکاوات میں موت منزل چکی نزیزانی موترام موت او بیوالا نظرے سے زندگی یو چمس زندگی یو دو بیوالا شروع سوکے دنیا انو بلگش چکو مانو کون موینو اللہ جاں موینو اللہ کھولا سامی موت پا انو اختو کل دنیا تیم انو اختوی نبا حر بیو بیوالا کھولا سامی ملوگا سنگاری دنیا پسکور نایا ماتسی تیم لانش نیازن موتوں سے دکتو نا دی دنیا پر نیچھم سے دکتو یہ بڑا کونگو اللہ اما دی زندگی پو بسر بسنو گوان پو گوانا یہ کن کنو کھولا سامیت یہ موت دن عزیزانی محترم دی موت میں ہیں یہ درجہ ہیں انو اختینے دی دنیا پر دی دنیا پر آخرت آخرت پسکتا رہے سب سے لمبا پیریٹ پوئی ہے اور سب سے آخری حدف پسکتا رہے آخرت نگاہ پون آخرت کا مرکوز دنیا پر آخرت کا مرکوز محمد حلیبیت محمد حلیبیت محمد حلیبیت اللہ 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 رہنوز سولہ سب سے زیادہ غم سون زبنا علی مرتضان زہرائی مرزین حسنین غم سون آیا شریعت محمدی ایک اچھم سا اختتام سوہا شریعت محمدی شریعت محمدی اختتام محسوس اما رسول خدای بالا علی مرتضا سے دی شریعت کو ماتھون کی جوان نتھون چوس ادل انسان قائم بے کوشش بس امام علی فیاب قتل سونس امام حسن مصطبی سی شریعتی دی مدار پو کھولیلہ پہنو سو بس اپشنز میونی رہنمائی بیس لحاظ انگاتی نگاہ پہنو دوپ پر گوشپین کی تی صبح قیامت کو نام کو انززنا رہے یعنی مولا و آقا امام اصر شخیب اللہ قیامتی اختتام کو انززان وقت آخر پہ نزر اتمت امام زہور گوالا دی دنیا پہنو عدل و انصاف نامی کوئی چیز نہیں ہوگا ہر طرف ظلم و مربریت ہوگی کیا ہوا کل ایک شہید کے جنازے کو اٹھانے کے بعد ہمارے احمد ہمارے حسنے پرست ہو گئے یہ کیا بات ہوئی ہے مکتب اہلی ویت کے ماننے والوں کا یہ حسنہ یہ شہوہ نہیں ہے ہمیں اپنی نگاہیں مرکور سے رکھنی چاہیے امام اصر پر ہمیں اپنے نائب امام رہبر مقاومت ہمارے سید و سردار سید علی خابنائی کی بصیرت افروز تقاریر کو سننی چاہیے ان کی اسٹیٹیجی کو سمجھے سعید حسن نسول اللہ نے چار پاسٹن پہتے اپنی آخری تقریب کے اندر فرمایا تھا کہ انقریب میں تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں ان کا یہ جملہ تھا لیکن پریشان نہیں ہونا میں نے اپنے بعد کچھ ایسے افراد کی تربیہ کی ہے جو مجھ سے بہتر ہے مطالب گمان کو دوک پر گزبین نزیزان یقین دوک پر گزبین یانا اللہ یقین من نارے شخصیت چینی ہے اسلام دا فرماسو پچانا اسلام پھمس تاپی محمد مصطفی شریعت دا فرماسو پچانا علی مرتضی فیقوسی شریعت اسلام نافذ بسے تبلیغ بسے ترویش بسے میون تک اسلام تن جوز آخری محمد کو پر دے گئے بھی یہ تمہیں یعنی یہ عقیدوں یہ نزیزان محفرم یعنی ہاں سے سسولہ آمادہ بس انقریب آخری زمانون شاید انقریب علماء سے قسل گئے ہوند کہ قیامت قریب دوک دوک یعنی یہ مولا شاہ فتیار دوک دوک عزیزان ہم سوسے نام اعمال کل لہو بسے مطلب سے آپس انہوں بائی چارگی بسے راہ خدای اللہ لذب سے دنیا کے نسوں ہے چارگی بسے نام اعمال کل لہو بسے چون نور بلانے سے دوکے حزیزان محفرم امیر المومنین علی بن عبی طالیب علی السلام ایک اپوے سے نرزی بلا آگئی نیکن اصل نوات کی گاسو انسان چگی اگر ہم و غم کو فاس کاموین نارے کوئی قیمت کو چینز نارے تو انہیں بیوم ہودے فضلو کوئی قیمت کو اندرہ ناتی ہم و غم کو زندہ دو پولے ضروری انغزا زندگی کے لئے ضروری ہے کھانا پینا مگر ہم زندہ ہی اسی لئے رہے کہ ہم نے کھانا پینا ہے تو یہ علی علی السلام کو ماننے والا نہیں ہو سکتا ہمیں افداب کو بلان کرنے کی ضرورت ہے آپس ہی رنجش کو مٹانے کی ضرورت ہے یہ شیطان کا کام ہے کہ آپس میں ہل جا کے رکھا ہوا ہے آج تک ہمارے اندر کوئی تنظیم منظم نہیں ہے دس دن یہاں پہ عشرہ مجالیس ہوتے ہیں جو ایک رسم و رواج کی طرقے سے ہم مناتے ہوئے آ رہے ہیں بس اس کے بعد فتم آیا ہے اندر کے ماننے والوں کا یہ شیوہ ہوتا ہے کہ اپنے غم میں اپنے مرنے والے کو جب سودی دنیا پہ نگوانا مویو آپ پہ سکھ سے بھی آپ پہ امونر سیمونے سی چیز رکھ حسین زرمود حسین زرمود جب سو سے نا پہنے خوشیت ہون منا جب جوان چیز باستانی پہ آپ پہنے دو تو رکاس نہ رکس نہ موسیقی محفیل کو سجائے دیا ہو یو شیوہ ہی نا اہلی بیتی یو رگلو پرکھن کونی طریقہ ہی نا جب تاں گدی معاشرینو جنچو آفراد کونی مزمت بیار بھتیو سوی رشدارین نے ناسی عشرہ محرمینو جملے چکا سب بھی اس پا دی کنا عرز بس پا عرز بس پا دو بس پا گی عشرہ محرم پا دونلا باستان چی سوگا یہ گری عزیز رشدارین پا کونی سیوچوس ناماکول لس چی برس چوگا مزمت بس پین عزیزان مزمت بیار گوستن مزمت بس پچایا نگا آگے با خواد خوادن بی خوادن منزل کونی کا قوم کونی کا اگر قوم لوتی کا عذاب تاں گو قوم سبودی کا عذاب تاں گو تا پی با اللہ عابید چی گت سنو عذاب او مندے فرشتولو خدا سے اوپا مندے چوخ پدون لے یا عبید پو غرق بیس زاہید پو غرق بیس چاز اس نہ رکھوی زہر پہ کوئی عبادت پہ فائدوں چیزوں کھو سی خواں لیغمو لسکن کھو انجام بیاد امیون تک لیغمو لسکن بیتون چکو سب سے پہلا دی شخص کو کھا عذاب نازل بیسر عزیزان محترم تو لحاظاں آتا ہی دیونی مکتبہ ایدویتی او سنو حسین پو سی زب یا لکھو نا براہ پو سر دوما یا لکھو نا دے گانو نکل آچھر پو سی تام آزیزان محترم دیو تزاتین میں تزاتین عزیزان محترم سنی چیگینو رحمانی سی محبت شیطانی سی محبت یوں ممکن فاں مین آئیتان سوال بیت کے ضرور چیگینو تھا چیگینو چو چیپوس تھا چیگین میسس پرزسنا رے انغاز ایدان نناезде اactی عمر اگل سیدار بیار دوسپ ہیں یہاں ڈیویاں نمون نمون دے این موسیقی 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 زندگی ایک دفعہ ملا ہے اسے حسین کی رات پر قربان کرے آیا بستر پر موت نہیں آتی ایک سی رنگ میں ہم نہیں دیکھتے کہ لوگ اس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ موت کی تمنہ کرے اگر صلاح اگر صلاح اگر صلاح اگر صلاح اگر صلاح شہادت موت پر حاصل موقع شاہ و برحق دنیا پہ نویتنگامہ سے سوزر موکن فامین ازیزان تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے صیرت پر چلتے ہوئے اگر موت آئے اس موت کی قیمت ہے زندگی کی سرات پر گزارہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وقت آخر اکثر نتیدہ آپی آپ کو نسو دعا دے لیکنے بہترین دعا ہے خدا یا آپا کے پروردگاہ رسیو آپ پہ نویت چونکا قلمہ الہ 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 محمد الرسول اللہ جاری صحیح 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 لیکنے بہترین کلمہی نزیزان دی کلمہ کا قائم دکھ پی نزیزان یا مقصد پہ نتیس نگ کونی دکھ پر گزپیں اگر یوں میں نارے زندگی باطلی موتی ہیں زندگی کوفری موتی وقت آخر کو چیز گھر یا نگا سچی بس بسرکت جبو دو نگا دیکنی دیکنی ازیزان مکرم آیا یا نگا سی خدا واند عالمی ذات کو لئے توسل بسے اہلی وید وسیلہ لکھورے اہلی ویدی راہ پہ درورتہ یا شیطان رن میت پی لمکنے کا یا نگا درورتہ زرب ہو لے گی نیشن جب ان پر لیکن ڈامان وقت پہ نگنجائش میں شکور اللہ آری طبیعت قسم ان کی ما زیادہ زربی میں نزیزان کل جب ہم نے اس خبر کو سنا کہ جب سید حسن نصول اللہ جس بلدی میں تشریف فرما تھے اس پہ حملہ ہوا تو ہمارے تصورات کے اندر یہی آیا میرے اپنے ذات تن تصورات کے اندر یہی آیا کہ سید و سردار آپ اپنی دادی حرزت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی صیرت پہ چلتے ہوئے اس دنیا کو خیر بات کے دیا مدینہ شہر تھا رسول کی شہزادی تھی اسی طرح سے آگ جل رہے تھے لیکن وہ آگ جلنا کسی چولے کے اندر آگ نہیں چڑ رہا تھا بلکہ اس دروازے پہ اوپر آگ لگایا گیا کہ جس پہ ہمارے اور آپ کے رسول آگے کہتے تھے اسلام علیہ کے یا اہل میں تنبوہ وماتن الرسالہ ومختلف الملائکہ اسی دروازے کو آگ لگایا گیا میں سوچ رہا تھا یہ سید و مقاومت آپ سرخروعے آج اپنی دادی زہرہ سلام اللہ علیہ کے سامنے عزیزہ نے مہترم مدینہ کے اندر یہ حالات پہ آئے مدینہ کے اندر یہ واقعات پیش آئے ایک مرتبہ زہرہ مرضیہ گھڑ کے اندر تشریف فرماتے مسلمانوں کا مجموعہ تھا لوک آئے لگڑیاں لے کر در زہرہ پہ جمع کرنا شروع کیا در زہرہ پہ لگڑیاں جمع کی آگ لگائی گئی محمد کی بیٹی یہ کہتی رہی ارے تم نے نہیں دیکھا کہ یہ وہی دروازہ ہے کہ جہاں پہ میرے اور آپ کے رسول آگے سلام کرتے تھے جہاں پہ فرشتے آتے تھے لیکن کسی نے نہ سنا اس دروازے کو اس طرح سے گرایا دستہ ہر زہرہ کے اندر وہ کی پہ وشت ہوا زہرہ مرضیہ درو دیوار کے اندر آ گئی فزہ کو پکارا فزہ میری مغد کو آہا میری شکم کے اندر موجود محسن شہید ہو گیا جناب فزہ بیان کرتی ہے کہ جب میں پہنچی جناب شہزا جی کے ختمت میں رسول کی بیٹی درو دیوار کے درمیان تھی میں نے جلتا ہوا دروازہ ہٹایا رسول کی بیٹی کا ایک ہاتھ پہلو پتا دوسرے ہاتھ سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی میں نے سہارا دیا کجرے میں بٹھایا بٹھانے کے بعد کہا زہرہ حسن حسین کہا ہے کہا کہ مسجد میں چلے گئے ہیں کہا کہ خبردار میرے بچوں کو میری اس بیماری کے بارے میں نہ کہنا علی مرتضیٰ تشریف لائے علی سے نہ کہا کہ مجھ پر یہ ظلم دائے گئے جب علی مرتضیٰ نے سوال کیا کہ زہرہ مرضیہ ہاتھ پہلیوں پہ کیوں رکھا ہے تو زہرہ مرضیہ نے یہی جواب دیا علی بہت زیادہ تکلیف نہیں ہے لیکن زہرہ مرضیہ کی جب انتقال ہوا شہادت ہوئی مولا متقین وسیعت کرتے تھے کہ بولن آواز میں گریہ نہ کرنا اس لیے کہ مدینے کے ان کفار مشرقین کے کانو تک آواز سے صدا نہ پہنچے ہماری مرتضیٰ رہے تھے علی مرتضیٰ سے زب نہ ہوا علی نے بولن آواز میں گریہ کیا کہ آفزہ زہرہ نے مجھ سے چھپایا تھا زہرہ کا پہلو شکستہ تھا شکم مادر میں محسن شہید ہوا تھا عزیزان محترم واقعات ہوئے ہیں امام حسن مصطفیٰ بس آخری جملے ہیں مادر گرامی پہ بہت ظلم ستمد آیا گیا امام حسن مصطفیٰ مدینے کے کسی قلی سے نہیں گزرتے تھے کسی چاہنے والے نے سوال کیا یا امام حسن مصطفیٰ میں اکثر دیکھتا ہوں آپ راہ چلتے ہوئے اس گلی پہ پہنچنے کے بعد راستہ بدل لیتے ہیں حسن مصطفیٰ نے کہا میرے چاہنے والے ہمارے چاہنے والوں تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ یہ وہی گلی تھا کہ جہاں حسن مصطفیٰ اپنے ماں کا ہاتھ پکڑ کے باقی کی جانب جا رہے تھے روزہ رسول کی جانب جا رہے تھے کسی لائی میں میری ماں پہ تباچہ مہ رہا تھا حسن مصطفیٰ کی نگاہوں میں جب وہ لمحہ آتا ہے حسن مصطفیٰ سے پرداش نہیں ہوتا میں کہوں گا یہ سہید مقاومت آپ اپنی دادی زہرہ کی طرص سے زندگی بسر کر کے اس دنیا سے چلے گئے لیکن آپ نے جنازہ بھی اٹھا کانتہ دینے کے لیے روت بیتے دن کے روشنی میں جنازہ اٹھایا گیا فخر کے ساتھ جنازہ اٹھایا گیا لیکن میں کہوں گا مظلومیت حالی میں قربان میرے ہو راب کے مولا نے راب کی تحریکی میں جنازہ زہرہ اٹھایا حضرت زہرہ کے جنازے کو اٹھا کر پتی کی جانب لے گئے دفن کیا دفن کرنے کے بعد وہ تھنی مزلوم کی رسول کی بیت کے کبور در ما بیدہ." اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ